اور آئیے اب اس شاعر کے حضور پہنچا جائے جو ہمارے بیچ اتر پردیش کی سرزمی اوریہ سے یہاں تشیب لائے نات پاک سے اس مشاعر کا بابرکت آغاز کیا تھا میں انہیں آمدہ سخن دے رہا ہوں ڈاکٹر راہ دندوری صاحب کے ان چار مصروں کے ساتھ کہ لوے دیو کی ہوا میں اچھالتے رہنا گلو کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا لوے دیو کی ہوا میں اچھالتے رہنا گلو کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا زوردار تعلیوں سے استقبال کرنا آیاز احمد آیاز صاحب کا نات پاک نے اس مشاعر کا بابرکت آغاز کیا تھا جنہوں نے آیاز احمد آیاز صاحب دوستو پہلی بار آپ کی دیار میں حاضر ہوا ہوں ماشاءاللہ آپ حضرات کافی تعلات میں حاضر ہیں ایک گزارش آپ سے یہ کرتا چلوں کہ کچھ ذمہ داریاں آپ حضرات کی بھی بنتی ہیں مشاعر میں زندگی پیدا کرنے کے لیے اسی امید کے ساتھ یہ آپ کو پڑھا ہے اسی امید کے ساتھ چار مصرے حاضر کرتا ہوں یہ حضرات حاضرات سے چار مصرے آپ کی سماتوں تک پہنچاتا ہوں چمن شولوں پہ لاکر کیا کہنا ہے ایک ایک حضرات کی شرکت چاہتا ہوں اگر بات سچی کہیں ہو آپ تک پہنچ جائے چمن شولوں پہ لاکر رکھ دیا ہے چمن شولوں پہ لاکر رکھ دیا ہے لباسے گل جلا کر رکھ دیا ہے چمن شولوں پہ لاکر آپ حضرات سے بہت میں نے مدوانہ اپیل کی تھی گزارش کی تھی آپ حضرات نے اس کی بھی لاج نہیں رکھی خیر میں بھی چند اشار پڑھ کر اپنی جگہ لے لوں گا میں حاضر کرتا ہوں چمن شولوں پہ لاکر ہمارا دل تو مثل آئینہ تھا ہمارا دل آپ حضرات اگر جڑ جائے تو یہ مشاہرہ مشاہرہ ہو جائے گا میں جاویے سے کہہ رہا ہوں کہ ہر شاعر بہت محنت کر رہا ہے مگر آپ کی طرف سے خاموشی جو اختیار کر لیا آپ حضرات نے اب جب تک خاموشی نہیں توڑیں گے مشاہرہ کیا مارنی ہوگا میں پھر اسی امیت پر حاضر کرتا ہوں چراغے چمن شولوں پہ ڈاکر رکھ دیا ہے ہمارا دل تو مسلے آئینہ تھا ہمارا دل تو مسلے آئینہ تھا ہمارا دل تو مسلے آئینہ تھا اسے پتھر بنا ہمارا دل تو ہے مسلے آئینہ تھا اگر پہنچا ہوں آپ تک باہر تالیاں آپ بجا دیں آپ مجھے ازازت دے دیں پڑھنے کی بہت بہت شکریہ آپ افراد کا ہمارا دل تو میں شعر حاضر کرتا ہوں تمام ڈائس کے طرح شعر آپ کی سماعتوں کے حب ہمارا وفا کا اب میرے انجام کچھ ہو جا کہنے ہیں وفا کا حاضر کرتا ہوں گے شعر آپ کی وفا کا اب میرے انجام کچھ ہو وفا کا اب میرے انجام کچھ ہو چراغ دل جلا رکھ دیا اسی قبیلے سے دو تین شیر اور آپ کی سماعت چراغ مقرر زور سے ذرا بولیں حاضر کرتا ہوں آپ کی موقع سماعت وفا کا اب میرے انجام کچھ ہو وفا کا اب میرے انجام کچھ ہو چراغ دل جلا رکھ دیا ہے دیکھیں ایک مطلع دو تین شیر اور آپ کی سماعتوں کی حوالی کرتا ہوں اسے جتنا بھولایا جا رہا ہے اسے جتنا بھولایا جا رہا ہے وہ ذہنوں دل پہ چھایا جا رہا ہے وہ ذہنوں دل پہ چھایا جا رہا ہے مطلع سنایا آپ کو شیر سنانے کیلئے وہ ذہنوں دل شعور زندگی سیکھا ہمی سے ملکل آپ کی سماعتوں کے لئے شیر پڑھتا ہوں شعور زندگی سیکھا ہمی سے شعور زندگی سیکھا ہمی سے ہمی کو آزمایا جا رہا ہے ہمی کو آزمایا جا رہا ہے اور یقیناً آئینا ٹوٹے گا ایک دن یقیناً آئینا ٹوٹے گا ایک دن یقیناً آئینا ٹوٹے گا ایک دن ابھی پتھر سجا جا رہا ہے بہت 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 شکریہ ٹوٹے گا ایک دن یقیناً آئیناً 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 ٹوٹے گا ایک دن ابھی پتھر سجایا جا رہا ہے اور دیا ہم نے وفا کا کیا کہنے کیا جلایا دیا ہم نے وفا کا کیا جلایا دیا ہم نے وفا کا کیا جلایا انہیرہ تل ملایا جا رہا ہے ایک مطلع دو تین شیر آپ کی سماعت تک اور پہنچاتا ہوں توجہ چاہتا ہوں آپ حضورات کا بہت بہت شکریہ عشق میں کسی کا جو آشنا نہیں ہوتا عشق میں کسی کا جو آشنا نہیں ہوتا عشق میں کسی کا جو آشنا نہیں ہوتا دل وہ دل ہی رہتا ہے عشق میں کسی کا جو اور ہماری آبرو جنابے ڈاکٹر راہت اندوری صاحب تشریف رکھتے ہیں میں یہ شیر ان کی نظر کرتا ہوں اور ان سے محبت چاہتا ہوں شیر آپ کے حوالے عشق میں کسی کا جو عزت اور زلت پر اختیار ہے رب کا عزت اور زلت پر اختیار ہے رب کا عشق میں کسی کا جو آشنا نہیں ہوتا عشق میں کسی کا جو آشنا نہیں ہوتا دل وہ دل ہی رہتا ہے آئینہ نہیں ہوتا دل وہ دل ہی رہتا ہے جب تیرے تشاور سے جب تیرے تشاور میں غر کو ہوتا جاتا ہوں جب تیرے تشاور میں غر کو ہوتا جاتا ہوں دھر میں آ میرے کو ہی دھر میں آ میرے کو ہی دوسرا ہی ہوتا دل وہ دل ہی رہتا ہے آئینہ نہیں ہوتا سجدہ عبادت ہو یاہو سجدہ تعظیم سجدہ عبادت ہو یاہو سجدہ تعظیم دل نہیں جھکے جب تک دل نہیں جھکے جب تک یہ ادا ہی ہوتا دل نہیں جھکے جب تک یہ ادا ہی ہوتا آخری شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے اور جہاں سے زحمت تمام شرط ہے ہو پاکی عزا آدمی کا ہر لمحہ پہرہن بدلنے سے پہرہن بدلنے سے پہرہن بدلنے سے پارساہی عزاہی کیا کہنے ہیں